بعد آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ کس طرف چیز کو لے کے جا رہے تھے کس لیے ان کو بین کیا گیا اور کس لیے ان کو یہ اس طرح کی ایکٹیوٹی کی اجارت نہیں دی جا سکتے اور جو لوگ ان کو فیسلیٹیٹ کریں گے کسی بھی طریقے سے ان کے ساتھ وہی چیز ہوگی جو لوگ کے حساب سے ہے جو لنکٹ ہے اور چاہے وہ آئیڈی کارڈ کے بلوک ہونے سے لے کے سیمز کے بلوک ہونے سے لے کے پاسپورٹ کینسل ہونے سے لے کے جتنی چیزیں اس میں آتی ہیں وہ سب اس کے اوپر لگیں گے ناپی صاحب ایک طرح یہ بتا دیں کہ جو آپ نے سیسلہ کیا ہے مشاورہ اگر آپ نے دیکھ لیں انہوں نے بھی سپورٹ کیا انہوں نے تو موضوع لگا دیا آپ کے پاسپورٹ پر جو آپ نے بات کی ہے کہ جو ان کو سپورٹ کرے گا ان ریفرنس طور پر دیکھا جائے تھے اور گندہ پورٹ نے ملاقاتوں سے کچھ دن پہلے کی تھی آپ کا اشارہ کسی سیاسی ملاقات کرتے ہیں نہیں میں آپ کو ہوتا آتا ہوں بالکل نہیں ہے ان کے ساتھ مسلسل تقریباً ہر پارٹی کے لوگوں نے ملاقات کی اور چاہے وہ گورنمنٹ کے علاقات ہوں چاہے باہر ہوں ملاقات کرنا اور وہ اس سے پہلے ملاقات تھی جب بینڈ بھی نہیں تھے پلس دوسری بات یہ ہے کہ ملاقاتوں کا سلسلہ ہو اس میں مسئلہ نہیں ہے لیکن کسی قسم کی سپورٹ ہوگی وہاں پہ مسئلہ ضرور بنے گا اچھا صاحب ان کے لئے عام معافی کا اعلان کرنا چاہیں گے اگر آپ ان کو اگر وہ ان سے اپنا تعلق ختم کرتے ہیں ان کو گورن میں کیوں ریاض کرے گی ان میں سے کوئی کہیں کہ جیسے اگر میں دیکھیں میرا تو اس میں بڑا یہ جواں تو پھر آپ اگل سوال کر لیں میں تو اس معاملے میں میرا خیال ہے ہم سارے بڑے کلیر ہیں کہ جو سٹیٹ کے خلاف ویپن اٹھائے گا یا کوئی لیدگی کی بات کرے گا وہ ہمارا دشمن ہے جتنا مرضی تل خادمی کیوں نہ ہو جتنا مرضی تل جماعت کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ صرف اس کے اندر رہ کے بات کرے گی ہمارا فرض ہے کہ ان سے بات کرنا ان کو منانا ان کے ایشیوز کو اڈریس کرنا یہ گورنمنٹ میں جو بھی بیٹھا ہو اس کا فرض ہے کہ ان کو دیکھنا اچھا دوسرا میرا یہ ہے کہ چینیز کے ایشیو سے تھا دیکھیں اس میں سب سے پہلے وہ چینیز آ رہے ہیں چینہ سے جہاز کی لیکی جو نا کس فلیٹ سے آ رہے ہیں کس طرح آئے پھر سٹلائی سے کیسے اس گاڑی کو ٹارگٹ کیا گیا یہ چیزیں ہمارا کہاں سے ہوئی ہیں اس میں ایسی خطرناک بات ہے کہ ایک وہ تو اتنا سیکرٹ ہے کہ عام آدمی کو نہیں میرے خال میں ابھی دو تین دنیں ٹھہر دیں آپ کے بعد بہت ڈیٹیل آ جائیں کہ پھر اس میں آپ کو بڑی کلیریٹی ہو جائیں دو تین دن میں آپ کا یہ سٹیٹ کے اندر ایک سٹیٹ قائم کرنے جا رہے کیونکہ اپنی عدالت جو بنانے جا رہے تو اس پہ کلیریفتاری آنے کے عمل میں لائیں گے دوسری بات کی ہے کہ کیپی حکومت سنٹر کے حکومت سے اس سارے معاملے پر تامن کرے دیکھیں سب سے پہلے پھر وہی بات ہے کہ پاکستان آتا ہے اس کے بعد ساری چیزیں آتی ہیں یہ جو چیز ہوئی ہے یہ ساری کی ساری گورنمنٹ کے قانون کے تحت تو یہ سارا کچھ ہوا ہے اور اس میں میرا نکھیال پہ کہیں پہ جب سٹیٹ کا معاملہ آتا ہے تو کسی ایک کو ڈیفر ہوتا ہے باقی ان کے پوائنٹے بھی فرق ہو سکتے ہیں منیسٹر صاحب میں خوش بھی وزیرستان میں خود بھی وزیرستان سے ہوں علامور وزیر میرا نام ہے مشرق کے بھی چینل سے ہوں تو میرا سوال یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو بتا ہے کہ لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں میری چونتی سال عمر ہے اللہ کی قسم ہے آج تک وہاں پہ جو حالات ہے آپ حیران رہ جائیں گے آپ کو میں صرف ٹھویز گھنٹے کے لیے لے کے جاتا ہوں آپ خود کریں گے کہ آپ مجھے واپس متر پگا کے لے جاؤ اور میں نے یہاں سے نکلنا ہے اور دوسرا توار میرا یہ ہے کہ ممبئی میں سردک وزیرازم نوہ شریف نے جو ممبئی حملہ ہوا تھا اس کے حوالے سے بات کی اتاروں کے حوالے سے اپنے اتاروں کے حوالے سے بات کی ابھی اس کی بیٹھی وزیرالہ ہیں اور اس کا باری وزیرازم ہیں اس کے حال مطلب اس طرح کے اور ہی سردک جائے کی جوادر سے سربراہان ہے ہاں تک کو دیکھتے ہیں اسے بھی اتاروں کے حوالے سے بات کی کہیں کہ اسے پر اتاروں کے حوالے سے بات کی پہلے تو آپ نے تقریر کیے سوال کوئی نہیں کیا دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے ویپن اٹھایا اگر انہوں نے سٹیٹ سے لیزگی کی بات کی ہے یا اس سے ملتی جلتی کوئی بات کی ہے تو ہنڈر پرسن آج بھی نکال لیں تو میں پرانی ڈیٹ کا ایکشن نکال لوں گا لیکن یہ دیکھیں ہم یہ بات کہتے ہیں نا ہم بلوچستان سندھ پنجاب ہر جگہ پہ ایسے علاقے ہیں بیک ورڈ علاقے ہیں جن کو گورنمنٹس اپنے اپنے طور پر ٹھیک کر رہے ہیں دیفنیلی ان کے پرابلمز ہوں گے میں نہیں کہہ رہا پرابلم نہیں لیکن یہ حل نہیں ہے جو وہ حل نکال رہے ہیں نہ اس کی اجازت ملے گی تو اس لئے سوال آپ کا نہیں تھا زیادہ آپ کا یہ فرمادے کے سیم کی بھی کے نہیں آپ نے اس پر سوژیز داری کیا جس میں آپ نے اگر آپ کو ایک کا سدھیل ایک سوژیز داری کیا انہارے انہارے اندردے کا بیان جاری کیا ہے شرکار کو ستھے کے لاتے میں اس کا ماملات ہوئے جاکو کی جانتے ہیں فائنل بھی ایک ایسے کو سوژیز ہو گیا ایک سام بات کے اندر جو سوژانیا ہو آپ ہم نے دیکھا کہ بفاکی مجھومت میں بفاکی مجھومت میں پہلی بات ہے کہ اسلام آباد وفاکی مجھومت کے ٹیریٹری میں آتا ہے اور جو سوبے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ لائنڈ آرڈر دیکھتے ہیں اس سے اٹھارویں ترمیم کے بعد ڈریکٹلی وفاکی مجھومت کے جو سوبوں کا ہے اس سے تعلق اس طرح نہیں بنتا ان کو ہیلپ کر سکتی ان کو اسیس کر سکتی ہے میرے پاس کوئی ایسی چیز دکھا دیں کہ وہاں پہ ان کوئی چیز ایسی مانگی اور میں نے انکار کیا ہو یا فیڈل گورنمنٹ نے انکار کیا ہو پہلی بات دوسری بات یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے ہم ان کے ساتھ کوڈنیٹ کر رہے ہیں اور اس ٹائم پہ یہ بڑا ایشو ہے میں خود اس کو پہلے بھی بڑا قریب سے دیکھ کے آئے ہوں اور ہماری نہ صرف خواہش ہے بلکہ ہم بقاعدہ پلاننگ کر کے کر رہے ہیں اس پہ میں آپ سے بڑی لمبی بات کر سکتا ہوں کہ آپریشن خالی حل نہیں ہے اس کا لانگ ٹرم حل نکالنا ہے تاکہ آپریشن بھی کریں اور اس کے بعد کلیر کر کے وہاں پہ سسٹین بھی کریں اس پہ کسی بھی بیٹھ کے ڈیٹیل میں بات کریں یہ بتا دے سبزار جو اس نے اس سے بہت ساتھ کیا ہے یہ بتا دے کہ آپ نے بین کر دیا بین کرنے کے بعد ان کی سرگرمی روڑنے کے لیے قوت استعمال کریں گے بین جب ہو جاتا ہے اس کے بعد میرا نہیں خیال جب اجازت ہوتی ہے پھر جو بھی طریقہ استعمال کرنا پڑے گا کرے گا ایک بات ان سے خود پوچھنے کے پہلے وہ کلیر ہو جائیں کہ وہ آئی جی ان کو ملا تھا یا نہیں ملا تھا ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو نکل گیا تھا ایویڈنس بھی موجود دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی جی سے میں ملا تو پہلے تو وہ خود ان سے پوچھ لوں کہ آپ بتائیں کہ انہوں نے میں مجھے نہیں پتا ایک سٹیٹمنٹ ایک دن دی ہے ایک دن ایک دن دی ہے تو پہلے تو ان سے کلیر کر لیں کس تائم پر کونسی سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے نہیں پھر وہ جب ٹھیک آئے گی تو میں جواب دے دوں گا میرا خیال ہے ہمارے یہ صرف مجھے پتا ہے ہمیں آج کیابنٹ میں کرنا تھا مجھے نہیں پتا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے لیکن اگر ہو گیا ہے تو ہمارے شدید تحفظات ہیں اور پولیس کو امپاور کرنا چاہیے اور اس طرح کے اختیار لے کے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹیمپریری طور پر کچھ آم ٹوشٹنگ کر لیں گے نیچے اپنے لوگوں کی تو میرا نہیں خیال جائے اور اگر اور اگر دوسری بات یہ ہے کہ ان کو ایک چیز ریلائز کرنی چاہیے کہ ان کے کے پی کے میں لائن ڈاڈر کی سیچوشن کیا ہے اس تائم بہت برے علاوات ہیں تو اور پہلی جو پہلا کام ہے وہ پولیس کا لائن ڈاڈر کو رشتور کرنا ہے تو اگر تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ساری پاور خود لے کے آئی جی کو بے بس کر کے لائن ڈاڈر ہینڈل کر لیں گے تو اگلے دس پنہ دن بیس دن میں نظر آ جائے گا موسیل اکھر کے پیوز اخبار میں ایک خبر بھی کہایا ہوگی ہے اگر بتائے گے کہ انشاءاللہ دلالہ پاکستان انشاءاللہ دلالہ پاکستان میں ہوگی ایک 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 کیوکی کیوکی جیف منسٹر کی جو پیوین سے انہوں نے بتائیں گے اسمبلی میں بتائیں گے انہوں نے تو اپنی کہانی زیادہ سنا گئی ہے اس میں انہوں نے کہتے ہیں اگر ہمیں ملے ہوتے تو ہمیں زیادہ آئیڈیا ہو جاتا کہ اس کہایتیں کیا کیا نہیں یہ بتائیں علی عمیل گندہ پون صاحب تھے کہاں پہ انہوں نے تو اپنی کونٹی ورشن کیا ہے وہ کہاں پہتے ہیں چوبیس گندے یہ تو انہیں سے پوچھیں کہاں پہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں اسلامباد آؤں گا اور کتاب ہی کروں گا انہوں نے دعویٰ بھی کیا کہ میں نے کتاب کیا پھر واپس بھی چلے گئے میری بات میری بات ایک سکنڈ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کی جو ہے مسئولت کاری سمجھ جائے یا کاری سمجھ جائے کہ وہ آئے کتاب کی کیا رپور شوکر پر اچھا ایک سکنڈ میری ایک بات کا جواب دے دیں میرے خیال میں مجورٹی لوگ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ دو دن ڈی چوک پہ تھے اور دن راہ ٹھیک ہے نا تین دن وہاں پہ تھے اب جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ لوگ میرا ملاقات سب سے رہی ہے ان میں سے کسی سے پوچھ لیں کہ ڈی چوک پہ وہ کب آئے کتنے بجے آئے اور ملاقات ہوئے اب اسلام آباد آ کے اس کو ہاتھ لگا کے کہنا کہ میں انٹر ہو گیا سارا کچھ ہو گیا تو پھر تو میں اس پہ نہیں کہتا لیکن ایک سکنڈ ایک سکنڈ میری بات سنے ان کی خواہش تھی کہ ڈی چوک آنا ڈی چوک آ کے دھنہ دینا یہ جتنے صافی دوز بیٹھے ہیں ان سے صرف یہ پوچھنے کہ ڈی چوک وہ کتنے بجائے میں نے تو نہیں دیکھ سکا ان کو ڈی چوک پہ کہیں وہ آئے لیفٹ رائٹ آ کے چلے گئے تو اس پہ میں کچھ نہیں کہتا سر پیلیم سے امیرمنٹے کے لیے کیا ہو فاقی حکومت نے خیبر پاکت ہوا امیرمنٹ سے کیا اور ایک طرف سی او بھی ہے اور اس طرف لائی ارٹ سکیورٹ ہوں تو اس حوالے سے آپ کیا کرنیے لیکن سکیورٹی کی ارینجمنٹ آرٹیکل ٹو فورٹی فائی آرمی آچے کی ہوئی ہے وہ ٹیک آور کر لیا سکیورٹی کو ابھی کچھ تھوڑی دیر پہلے بلکہ اسٹم جب ہم بات کر رہے ہیں تو سعودی مہمان بھی ہمارے پہنچ چکے ہیں وہ بھی دو دن کے دورے پہ آئے ہیں تو انشاءاللہ اس میں تمہاری کہیں کوئی قومی نہیں رہے گی یا پھر آپ تو اپنا ایک سے کہیں ایک سے کہیں جنرلزم کر لو یا پھر بیٹھ کے نہیں سوال نہیں کر رہے آپ تو تقریر کر رہے ہو ایک طرف پیٹی آئیٹی اتجاد کیا جو بیٹھ کاروں میں تھا لوگ جرفتاریاں کچھ ایسے لوگ بھی پکڑے گئے ہیں جو جنہوں نے اتجاد نہیں کیا تھا لیکن پکڑے گئے ان کی بیڈے بھی ہو چکی ہیں لیکن دسٹک ایڈمسٹریشن نے روکاریں ان کی جو اسائن نہیں کی لیکن اگر تو کوئی بے گناہ ہے اگر کوئی بے گناہ ہے مجورٹی لوگ ارسٹ ہوئے ہیں جو موقع پہ ارسٹ ہوئے ہیں لیکن اگر کوئی بے گناہ ہے تو میں ذمہ دار ہوں تو میں اس کو خود چھڑاؤں گا اگر کوئی بے گناہ ہے میں ایک نارج ملانا چاہوں ان کی بے گیں ہو چکی ہیں روکاریں بن چکی ہیں مچلکے ہو چکے دسٹک ایڈمسٹریشن نے کہا کہ نہیں لیکن کہ روکاریں سائن نہیں کرنی ان کی جو ارسٹی ہیں ان کو بیریفائی کروایا جائے وہ کہتے ہیں ہم کیش مچلکے جمع کروا دیتے ہیں ہمارے لوگ جو بے گناہ ہے میں دیکھ لیتا میں دیکھ ل знаешь اپنے ان Laych اس کے پیلی بات یہ ہے کہ ان کی کال ڈی چوک کی تھی اور ہم نے ڈی چوک روکنا تھا پہلی بات اسلامباد کو ہم نے روکنا تھا اس کی دو ریزن ہے پہلی ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ ہم اتنا بڑا جتھا نہیں آنے دے سکتے تھے آپ وہ چیک کر لیں کہ وہاں سے کتنے لوگ نکلے اس کے بعد اسلامباد کتنے لوگ پہنچے کیا واقع آنے ہو اسلامباد کی اکیس انٹری پوائنٹ ہے ہم نے صرف دو یا تین پہ اپنی پلیسمنٹ رکھی تھی تاکہ ہم ان کے جتھے کو روک سکیں ورنہ اکیس انٹری پوائنٹ ہے ہمیں نہیں پتا تھا کہ اکیس انٹری پوائنٹ ہے پتا تھا لیکن کوئی سٹریٹیجی ہماری یہ تھی کہ ہم نے ان کو جلسہ نہیں کرنے تھا ان کی خواہش پوری نہیں ہونے دے ان کا خیال تھا کہ ہم کچھ انگیج کریں گے کہیں پہ جگڑا کریں گے سارا کچھ کریں گے چھبیس نمبر کی فوٹیج اگر آپ کو کہیں سے ملیا آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کتنے ہیوی قسم کا انہوں نے سارا کچھ کیا میرا تو صرف اتنا پوائنٹ ہے آپ ان سے پوچھیں گے جلسہ کیا کے نہیں تینکیو